پاکستان کی سینہ پر مولانا فضل الرحمان بھڑک بھی اٹھے ہیں پاکستان کی بربادی میں سینہ کا بہت اہم رول ہے دیش کی بربادی کا اصل ذمہ دار ہماری آرمی ہے مولانا ڈیزل فضل الرحمان دیوار کے پیچھے فیصلے لیتی ہے سینہ دیش کے لیے غلط ہے فضل الرحمان کا بیان اور صاف طور پر یہ دیش حط میں یعنی پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے فیصلے سینہ کرتی ہے اور جگہ سائی پاکستان کی ہوتی ہے بڑے ایسے وچار نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو پروگریسیو کہے جا سکتے ہیں جو پروگریسیو کہے جا سکتے ہیں جن کے پیچھے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ واہ پاکستان میں تو سنسبل لوگ آنے لگے ہیں جو لڑائی سے ہٹ کر بہتری کی باتیں سوچتے ہیں تیجندر تیاغی صاحب پاکستان کو اسی روپ میں لینا چاہیے جیسے فضل الرحمان کے بیان آ رہے ہیں یا جیسا میں اور ونگ کمانڈر پروفول بکشی کہہ رہے ہیں جیسا بہت سارے ایکسپرٹ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ آج دانوں کو مہتاج ہیں تو دوستی نظر آ رہی ہے ایک بار پیٹ بھرے گا تو پھر ہتھیار چلانے کی آدب شروع ہو جائے گی تیاغی صاحب جیسا جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان اسے مولانا ڈیزل بھی کہتے ہیں جو دن میں اسلام بیشتے ہیں اور پہلے رات میں ڈیزل بیشتے تھے تو ان کا نام مولانا ڈیزل پر گیا اب یہ مولانا ڈیزل ایسے تو کوئی مولانا آٹا بھی ہوگا وہاں پر کوئی مولانا پیٹرول بھی ہو جائے گا یہ بہت سارے اس طریقے کے آتے جائیں گے سوال سار یہ ہے کہ یہ جو پیار امڑا ہے یہ پیار پیٹ کی بھوک نے پیدا کیا ہے یا جنوین ہے یہ پیار جنوین تو ہو ہی نہیں سکتا اور ہندوستان کو جنوین ماننا ہی نہیں چاہیے ہم نے تو ایک گلتی کھڑ دی تھی کہ پرتوی رات چوہان نے شما کر دیا تھا محمد گوھری کو پہلی دفعہ میں ہی اگر شما دار نہ دیتا تو ہندوستان کا اتیاز پترہ ہوتا لیا جا ہمیں ان کے گڑیالی آتموں پہ یا ان کی جھوٹی پریز کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے یہ تو وہی ڈیزل مولانا ہے جو پہلے عمران کے خلاف مارچ نکالتے تھے پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ اب تو ہمارا ہردہ پریورتن ہو گیا ہم گلتی کر رہے تھے اور اب جو ہندوستان کے خلاف جی بھر بھر کے گالیاں دیتے تھے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان تے سبک لو بہت بڑا ہردہ پریورتن ہو گیا تیزندر تیاغی صاحب بہت بڑا ہردہ پریورتن ہوا اب عمران بھی اچھے لگ رہے ہیں اب موڈی بھی اچھے لگ رہے ہیں یہ صاف سا اشارہ ہے کہ اصل جڑ میں کچھ اور ہے دیکھ کچھ اور رائے خیر